جی تھی باف ایکٹیف سے مین اکاؤنٹ سے اس پہ میں آ گیا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی یہاں پہ شو نہیں ہو رہا میں نیو میں نہ ایڈوٹائزنگ شو ہو رہا ہے نہ کیٹالاگ شو ہو رہا ہے نہ پی پی سی شو ہو رہا کچھ بھی نہیں شو ہو رہا بکاز مجھے انویٹیشن تو میں نے ایکسپٹ کر لیا بٹ مجھے ایکسیس کوئی نہیں ملی مجھے جو مین اکاؤنٹ ہونا رہا ہے وہ ایکسیس دے گا جس جس چیز کی وہ مجھے چاہتا ہے کہ میں ویو کر سکوں ایڈٹ کر سکوں اس بس چیز کی ایکسیس دے گا اور دن میں یہاں پہ مجھے وہ چیزیں شو ہونا شروع ہو جائیں گے اچھا یہ ایمازون ہاں سسپینڈیڈیور اکاؤنٹ جو آ رہا ہے نا اس کا آپ کا کوئی لینا نہ دینا نہیں ہے یہ میرا مین اکاؤنٹ جو ہے اکاؤنٹ وہ ہوا ہے ڈیسیبل ہوا ہے اس لیے یہاں پہ وہ دے رہا ہے واش ٹھے ہوا ہے فرنجا کویں کہ دن کیوں اب آ رہا ہے آپ اس نے شروع کی Já نا کریں گے آپ جہوں سے مین اکاؤنٹ اونر رہا ہوا کیا کرنے ہوا آپ اپنی سیٹنگ میں دوبارہ جائے extends میں جانے کے بعد آپ کو مزید ایکسیس دے گا ہلا بات جس تو ہم این اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں مین اکاؤنٹ میں جائے گا آپ کا جو مین اکاؤنٹ اونر رہا ہے وہ ایسی ایسے Boys میں دوبارہ جائی تہے گا دوبارہ جائے جا جس کو ہوا ہاں گا وہ جو اکاؤنٹ جو ہم نے ایڈ کیا تھا اب یہ سارے اکاؤنٹ میں نے ایڈ کیا ہم جو سارے شو ہو رہے ہیں اب یہاں پہ وہ ایڈ یہاں پہ اساد امجد مرزا یہ ہے ٹھیک ہے اساد امجد مرزا کو ہم نے ایکسیس دی تھی چائل اکاؤنٹ کی اب وہ منیج پرمیشنز پر کلک کرے گا منیج پرمیشنز کے پاس کے پاس یہ ٹیب اوپن ہو جائے گا کہ یوزر پرمیشنز کہ وہ آپ کو کس کس چیز کو ویو اور ایڈٹ کرنے کی ایکسیس دینا چاہتا ہے یا آپ کو کمپلیٹ ایڈمن ایکسیس دے دے گا تو یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کس چیز کا آپ کے ساتھ اس کا کونٹریکٹ ہوا ہے اگر منیج آرڈرز کا ہوئے تو وہ یہاں سے ویو ایڈ ایڈٹ منیج آرڈر کر دے گا یا اگر آپ کا ہوئے ایڈوٹائزنگ کا ہوئے تو کمپین مینجر کا دے دے گا اگر جیسٹ انیونٹری اسی کسی چیز کو ویو ع sod دے گا لیکن اگر آپ کا مین Memory account owner ہے تو اس کو بولو ایکسے اگر آپ کا اپنا account ہے تو اپ بلو گئے ایڈمن ایکسرس دے دو ساروں کی سواروں کی مجھ سے اور ایڈمن ایکسیس دینے کے بعد اس کے بعد جی خیلے پر کلک کر دے گا نیچے آ کے یہاں پر کنٹیلیو پر کلک کرے گا تو اہمد 자주 اس کو بولے گا جی آپ یہ یہ چیز ہیں جس کی ایکسیس آپ دے رہے ہو تو آپ اوکے تو گو تو آپ یہاں سے کنٹینیو دوبارہ کلک کر دو گے تو اب کیا ہوگا اب میں جب اپنا چائل اکاؤنٹ اوپن کروں گا تو مجھے یہ سارے جو اوپر مینیو شو ہو رہے ہیں یہ شو ہو رہے ہوں گے سو آئی کین ایڈیٹ اور ویو ایوریتنگ سو دیکھ سٹ یہ ہمارا چائل اکاؤنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں سارے مینیوز کی یہاں پہ ایکسیس مل چکی ہے اگر ہمارا کلائنٹ تھا تو اس نے ہمیں ایکسیس دے دی اگر ہمارا مین اکاؤنٹ سے ہم لینا چاہتے تھے تو بھی ہم ایسے ہی لیں گے سو اب ہمارا ایک بار چائل اکاؤنٹ بن گیا ہے اب نیکسٹ ٹائم آپ نے اگر آپ کے ملٹیپل کلائنٹس آتی ہیں دو تین چار پانچ تو سب کو آپ کیا دوگے وہی ایمیل ایڈریس دوگے اور جب آپ کو اس ایمیل ایڈریس پہ انویٹیشن آئے گا تو سمپلی آپ دوبارہ کلک کر کے اس کے اوپر انویٹیشن لنک کے اوپر کلک کر کے ہوگے اور دین نیفٹ ٹائم آپ ایمیزون کرییٹ یور ایمیزون اکاؤنٹ پہ کلک نہیں کروگے آپ سمپلی جو آپ کا آرڈری چائل اکاؤنٹ بنا ہوئے ہے اس پہ آپ لاؤگ ان پہ کلک کروگے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ دے کے لاؤگ ان پہ کلک کروگے آپ کو اس اکاؤنٹ کی ایکسس مل جائے گی تو that's how you create the child اکاؤنٹ اور اس طرح لیے ایڈیٹ کوئی question ہے تو kindly comment below and اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ جزاکاللہ